جی ٹی ٹال سٹارڈ حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت برطانیہ کی دورے پر برطانیہ پانچ پر یہ ایک ویڈیو وائلوڈ ہے جس میں حریم شاہ کے آتھ میں ایک اماؤنٹ ہے جس کا اس وقت چرت ہے پاکستانی میڈیا پر اور پورے سوشل میڈیا پر کہ حریم شاہ کو منی لائنڈنگ کا کام کرتی ہے اتنی بڑی اماؤنٹ ہے پیسے ان کے پاس کہاں سے آگے حریم شاہ سے جب ہم نے پوچھا حریم شاہ بات کرنا چاہتی ہے بدانا چاہتی ہے حریم شاہ یہ ماجرہ کیا ہے پیسے آپ کے تھے کیسے کیسے اور کیسے آپ کے آتھ میں اور آپ نے ہی میڈی کیوں بنے دیکھیں میں نے فند مزاق میں ویڈیو انہائی تھی اور دوسری بات یہ کہ منی لائنڈنگ کرنے والے سے بتا کے یہ سامنے رکھ کے نہیں کر دے کیونکہ اگر کسی بنے نے منی لائنڈنگ کی کرنی ہے تو وہ مقفی طریقے سے کرے گا اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا اور جس کے لیے کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو مقاصد کو بھی چھپائے گا مجھے منی لائنڈنگ کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں تھی اتنا بھی جتنا ملی ہے مجھے اور وہ مطلب ایک آفیس کے اندر ملک دانیان ملک بھائی کے اماؤنٹ تھی اور ایک ڈیکلیت اماؤنٹ تھی کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں تھی کہ جو ایلیگل ہو اور ایسا میں نے کوئی قرآن نہیں کیا میں بارہ آپ بتا چکی ہوں پاکستان اور پاکستان سے باہر میں نے نہیں بھی کوئی قرآن نہیں کیا کہ کوئی ایلیگل اماؤں ہو یا کوئی میری اس طرح کیا تو وہ مجھے سپان تھا ملاب تھا اور اس کے لیے ملک صاحب یہ آپ کی ممان ہے آپ کی بہن ہے یہ بتائیں اب وہ کیسے تھے جو آپ نے ان کو کیوں لیے اور اس وقت جب انہوں نے یہ ویڈیو بنا لی تو وہ پورے پاکستان میں ایک ہمگامہ برپا ہو گیا کہ یہ مانے لگنے کا کام کرنی ہے پاکستان سے بانگ گئے یہ ایسی بلکل غلط بات ہے یہ میرے پاس لنچ کے لیے آئیں میں مانی ٹانسٹر کا کام کرتا ہوں میرے پاس کچھ مال پڑی ہوئی تھی انہوں نے میں بینک دپازٹ کرنی تھی سامنے میں پوست آف سے بینک دپازٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا بھائی میں نے ایک ٹکٹاپ فانے کے لیے بنانی ہے تو میں نے کہا بنا لوں تو انہوں نے میں دپازٹ کرنے سے پہلے انہوں نے بنا لی مارے پاس ایوڈا سامنے میں